صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو والدہ محترمہ حضرت ام سلیم نے مجھ سے فرمایا کہ کاش ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی حدیہ پیش کریں میں نے عرض کیا کہ ایسا ہی کرنا چاہیے پس انہوں نے مجھے خجوریں گھی پنیر ہانڈی میں ڈال کر حلوہ بنا کر تیار کیا اور میرے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کیا میں اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما کہ اسے رکھ دو اور فلان فلان آدمیوں کو بلا کر لاؤ اور ان کے علاوہ تمہیں جو بھی راستے میں ملے ان کو بھی بلا کر لاؤ تو حضرت انہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ویسے ہی کیا آپ کا حکم تھا جب میں لوگوں کو بلا کر واپس آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک لوگوں سے بھر چکا ہے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اس حلوہ کے اوپر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ نے وہ پڑھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس دس آدمیوں کو بلاو اور وہ کھانا کھائیں تو دس دس آدمی آتے گئے کھانا کھاتے گئے جب بالکل تمام لوگ کھا چکے تو اکثر لوگ باہر چلے گئے چند افراد بیٹھے رہے وہ باتیں کرتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کا انتظار کرتے رہے آپ تو اردی دیر کے لئے باہر تشریف لاتے اور پھر اندر تشریف لاتے شاید کہ وہ لوگ چلے گئے ہوں اور جب وہ نہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی اور زوجہ محترمہ کے ہجرے میں تشریف لے جاتے پھر واپس لاتے جب آپ نے بار بار ایسا کیا تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ایمان والو بغیر اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہو اور جب تمہیں کھانے کے لئے بلائے جائے کھانا کھاؤ فوراں واپس چلے جاؤ بغیر ضرورت کے وہاں بیٹھے نہ رہو تو اس حدیث پاک کو امام بخاری نے کتاب النکاح میں روایت کیا ہے اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دلہن کو تحفے تحائف پیش کرنا جائز ہے اور جب کسی کی شادی ہو تو دلہ کے گھر میں کوئی کھانا پکا کر بھیجنا بھی جائز ہے اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دلہ کے ہاں رات کو خصوصا زیادہ دیر تک مہمانوں کو ٹھہرنا بھی جائز نہیں ہے موسیقی